حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی دو بیوییں تھیں فرماتے ہیں کہ سلطنت چلانا زیادہ آسان دو بیویوں کو خوش رکھنا اس سے زیادہ مشکل تھا الفاظ یہ ان کے نہیں ہے میں الفاظ آپ کو سناتا ہوں فرماتے ہیں کہ دو بیویوں کو نبانا سلطنت کے چلانے سے زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ سلطنت کے انتظام میں ذابطے ہوتے ہیں اور میہ بیوی کے تعلق میں ذابطے کے ساتھ دل کا تعلق بھی ہو جاتا ہے اس لیے اس کو سمالنا سلطنت کے سمالنے سے زیادہ نازک اور دشوار تر ہے دو بیویوں کے سمالنے کے حوالے سے آپ کو ایک اور بات سنائیں حضرت مولانا مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمت اللہ علیہ میں نے تو اپنے شیخ سے سنا زیمبیہ میں اتقاف کے بیانات میں حضرت جی نے واقعہ سنایا تو بات چلی دو بیویوں سے تو فرمایا کہ مرشد عالم مولانا غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کرتب جو ہوتے تھے نا وہ کوئی مداری ہے اور ڈگڈگی لے کے پھر رہا ہے کوئی بندر کوئی بکری کوئی اس طرح کی چیزیں تو اسی طرح کوئی مداری اپنا تماشا دکھا رہا تھا تو اس کا جو اسٹیٹ آف دی آرڈ پروگرام تھا نا وہ کیا تھا کہ ایک بانس کون زمین پر گاڑ دیا ہے اونچا اب وہ بیس پچیس فٹ اونچا بانس ہے اور زمین پر گاڑا ہوا ہے ایک آدمی اوپر چڑھا جیسے بندر چڑھتے ہیں وہ اوپر چڑھ گے جا کے بانس کے اوپر لٹک گیا ایسے کہ سینہ اس کا آسمان کی طرف ہو گیا اور پیٹ اس کی بانس پر آگئی اور درمیان میں آگئے وہ تین چار انچ کا بانس اس پر وہ اٹکا ہوا ہے دونوں ہاتھ ہوا میں دونوں پاؤں ہوا میں اس حالت پر نیچے والے نے آپ ذرا بڑی توجہ سے سننے ہیں ماشاءاللہ نیچے والے نے اس سے پوچھا ہاں بھئی خوش ہو اس حالت میں ہاں میں پڑا خوش ہوں وہ اس حال میں خوش ہے کہ دونوں ہاتھ پاؤں دونوں لٹکے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں دونوں پاؤں لٹکے ہوئے چھوٹی سی اس کے اوپر تو لٹکا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے خوش ہے کہاں آپ دو بیویوں والے سے تو میں پھر بھی خوش ہوں وہ اس سے زیادہ پریشانی ہوتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے